بلوچستان پاکستان سے آزاد ہونے کی گھوشڑا کر دیا بلوچوں نے تو جو وردی پہنے گا اس کو تو نپٹانے کا انہوں نے قسم کھا لی ہے بلوچستان میں یہی دارے ہیں کہ چین نکل جائے پاکستان نکل جائے حالات یہاں تک چلے گئے ہیں سنگینی صورتحال کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کچھ ایریاز میں آج سکولوں کے اندر کالجوں کے اندر پاکستان کا ترانہ نہیں پڑا جا سکتا اس کے بعد پاکستان پوری طریقے سے سناٹے میں ہے اور آج کے ڈیٹ میں پاکستان کی سرکار اور پاکستان کی آرمی کسی بیکتی سے سب سے ادھک ڈلتی ہے تو اس کا نام ہے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور یہ مہرنگ نے انگریش کے اندر ڈلیور کیا ہے اور اس کے اوپر پاکستان میں بہت زیادہ اس بیان پہ ہلچر مچری ایسا لگ رہا ہے کہ بلوچستان نے سپریشن کے نارے لگانا شروع کر دیا پیشلی ٹارگٹ کرا ہے پاکستانی پنجابیوں کو ان کے ایکسنٹ کا ان کے دماغ کا ان کے روئیے کا مزاک اڑاتے ہیں بلوچ مزاک نہیں اڑاتے بلوچ صرف اڑاتے ہیں یہی لوگوں نے اپنا جھنڈا ونڈا بنا کر کے اس کو آجاد گھوشت کر دیا ہے بلوچ سماچار نام سے ورڈ پریس پہ ویب سائٹ بنی ہوئی ہے اس پہ یہ خبر بھی ہے بلوچستان پاکستان سے آزاد ہونے کی گھوشڑہ کر دیا ہے اس کے بعد سے پاکستان پوری طریقے سے سنناٹے میں ہے اور آج کے ڈیٹ میں پاکستان کی سرکار اور پاکستان کی آرمی کسی بیکتی سے سب سے ادھک ڈلتی ہے تو اس کا نام ہے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ مطلب بچے بچے میں اس لڑکی کا نام ہے ایک اتیس سال کی لڑکی ابھی سمبھوتہ یہ سادھی صدا نہیں ہے دوسری ہے بیلے بلوچ لیبریشن آرمی ان دونوں نے ان کے ناک میں دم کر رکھا اب انڈیپینڈنٹ کی گھوشڑہ کر دی حالانکہ میں آپ کو بتا دوں 11 اگست 1947 کو یعنی بھارت اور پاکستان سے دو تین دن پہلے ہی بلوچستان آجاد ہو گیا تھا لیکن جنہ نے دھوکے سے اس پہ قبضہ کر لیا اور بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا پرانت ہے یہاں پہ تیل خنیج کوئلا پرچور ماترہ میں نکلتا ہے آبادی ماتر سوا کرون کے آس پاس ہے لیکن پوری طریقے سے پاکستانیوں نے بلوچستان کو ختم کر دیا جو رہا سا تھا وہ چین کے ہاتھوں بیچ کر کے سی پی اسی میں ساٹھ ہرب ڈالر لگوا کر کے وہ بھی بیچ دیا تو یہ ہے کہانی اب جیسے بلوچستان الگ ہوگا پاکستان سے یا الگ ہو چکا ہے پاکستان سے اس کو اگر مان کے چلا جائے تو تو پاکستان آدھا رہ جائے گا دوسری طرف پاک آکوپائٹ کسمیر ہے جب وہ سب نکل جائے گا تو پاکستان بہت تھوڑا سا بچے گا اور تھوڑے سے پاکستان میں بہت بڑی آبادی ہوگی ابھی تو یہ بھوکھے ننگیں ہیں آپ کو پتا کہ کراچی میں ایک مال تھا لوٹ لیا ایک لاکھ کی بینہ کر کے یہ آدھیمانوں ہو گئے ہیں اب آدھیمانوں بھی ان سے ٹھیکی ہوں گے بیسکلی ان کے قوم کی ٹریننگ ہے وہ جہاں رہیں گے لوٹ پاٹ پتھر باجی وہ ہوتی رہے گی وہ کہیں رکنے والے نہیں وہ کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستان ہے کی کوئی اور دیر اچھا تھوڑا سا اور نقصہ دیکھ لیجئے گوادر پورٹ آپ لوگوں نے سنا ہوگا یہ یہی پہ ہے بلچستان کے اندر اس کے علاوہ ماتا ہنگلاز کا مندر بھی بلچستان کے اندر بلچستان کے ایکٹیویسٹ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں چونکہ پاکستان وہاں جان جاتا ہے یہ ایکٹیویسٹ ہے تو اس کو اگوا کر لیتا ہے مار دیتا ہے پاکستان کے ارمی یہ ان کا شروع سے رویہ چلا ہے لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے بعد سوا کرون کی آبادی کو پاکستان دو وقت کی روٹی بھی نہیں دے پایا باقی سب صبح دائیں تو چھوڑ دیجئے اور یہ آمدولن نیا نہیں ہے یہ آمدولن 1948 سے لگتار چل رہا ہے 27 مارچ 1948 سے تھوڑا سا اور نقصہ دیکھ لیجئے سمجھ میں آ جائے گا یہ ہے پاکستان والا یہ اوپر پاکستان آکوپائٹ کسمیر ہے اور یہ پاکستان ہے اور یہ بلوچستان ہے جو ریڈ والا دکھ رہا ہے ٹھیک یہ ہی لوگوں نے اپنا جھنڈا ونڈا بنا کر کے اس کو آجاد گھوسٹ کر دیا ہے بلوچ سمچار نام سے ورڈ پریس پہ ویب سائٹ بنی ہوئی ہے اس پہ یہ خبر بھی ہے پاکستان کیوں رو رہا ہے کہ سب بنگلہ دیش نے ہمارا دیا کرکٹ میں بنگلہ دیش نے ہمارا کرکٹ میں ہا رہے ہو نا it's ok دوستوں آپ کو بات پتا ہے پاکستان میں دوہزار چوبیس میں اور ہی دوہزار چوبیس ختم نہیں ہوا ابھی ستمبر چل رہا ہے دوہزار چوبیس میں ابھی تک تین سو پچیس اٹیک ہو چکے ہیں discovered یعنی مور دن ون اٹیک اٹیک مور دن ون اٹیک اٹیک پاکستان میں یعنی کی روز کے روز ایک دو اٹیک ہو رہے ہیں بھائی روز کے روز ایک دو اٹیک ہو رہے ہیں پاکستان میں صرف اگست کے مہینے میں 59 اٹیکس ہوئے تھے صرف اگست کے مہینے میں تو آپ اگست میں بھی لگا لو روز دو اٹیک ہو رہے ہیں پاکستان میں دو کا ایوریج ہے اگست کا اب یہ لوگ رو رہے ہیں کہ بنگلہ دیش سے ٹیس ماچ ہار گئے بھائی تم پاکستان ہار گئے تم بلوچستان ہار گئے دیکھو کیا ہو رہا ہے تیس دن میں دو سو چوون لاشیں اٹھائی ہیں پاکستانیوں نے دو سو چوون لوگ مارے گئے ہیں تیس دن کے اندر اور یہ چھ سال میں سب سے زیادہ کھونی مہینہ رہا ہے گیا اگست دو ہزار چوبیس دو ہزار چوبیس اگست میں ٹوٹل جو لوگ مارے گئے جیسا میں نے بتایا ٹو ہنڈرڈین ففٹی فور یعنی کہ دو سو چوون جس میں سیویلین تھے بیانبہ نائنٹی ٹو ٹیررس تھے ایک سو آٹھ سیکیورٹی پرسنلز تھے ففٹی فور جس میں کی ایک سو پچاس انجرڈ انکلوڈنگ ایٹی ایٹھ سیویلین یہ میں آپ کو پورا بتا رہا ہوں بلوچستان میں ہائیسٹ نمبر آف فیٹیلٹیز یعنی کہ سب سے زیادہ موتیں ساری پاکستانی پروونس میں پاکستان کی چار پروونس ہیں دوستوں سندھ پنجاب خائبر پکتون اور بلوچستان بلوچستان سب سے کھونی پروونس رہا ہے خاص طور سے سیکیورٹی پرسنل پہ تو انہوں نے حلہ بولی دیا خیر بلوچوں نے تو جو وردی پہنے گا اس کو تو نپٹانے کا انہوں نے قسم کھا لی ہے سپیشلی ٹارگٹ کرا ہے پاکستانی پنجابیوں کا اب جیسے ہم تو مزاکی اڑاتے ہیں لاہوریوں کا ہم ان کے ایکسنٹ کا ان کے دماغ کا ان کے روائیے کا مزاک اڑاتے ہیں بلوچ مزاک نہیں اڑاتے بلوچ صرف اڑاتے ہیں یہ فرق ہے ہم مزاک اڑاتے ہیں بھئیہ وہ صرف اڑاتے ہیں یہ دیکھو سرف لاشٹ ویک ستر سزادہ انہوں نے لوگ پھڑکا دی یہ ہو کیوں رہا ہے دوستو یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے نا آپ کو یہ پورا کا پورا جو میٹر ہے یہ ہو کیوں رہا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بلوچ آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں وہاں پہ they are fighting a war for independence اور مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں بھارت کو یہ بات ماننی پڑے گی دوہزار سولہ میں I think پردان منطری مودی جی نے لال کے لیے سے بولا تھا کہ لوگ مجھ سے بلوچستان سے کال کرتے ہیں بولتے ہیں صاحب آپ کچھ کریے کریے مجھے لگتا ہے بھارت کو یہ ماننا پڑے گا اور بھارت کو یہ جس کو کہتا ہے it must give as far as India is concerned our parliament must pass a resolution supporting independence of بلوچستان we must pass a resolution we must support an independent بلوچستان دھیان رکھیے گا بلوچستان is 44% of Pakistan's land mass لگ بھگ آدھا پاکستان بلوچستان ہی ہے 44% آدھے سے کم تھوڑا سا 44% ہے اگر یہ پاکستان سے الگ ہو گیا تو بھائی صاحب پھر وہ اتنا ہی سا رہے گا گھٹلی بھرابر جیسے بیر کی گھٹلی ہوتی وہ پاکستان ہے اس سے آدھا کچھ نہیں ہے